آٹھ جماعتہ پڑھ سکیا اس تو اگے نہیں پڑھ سکیا پھر مجھے اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ یہ ماوس پکڑنا کیا معاملہ ہوتا ہے ایک وریک لے کتے دو وریک لے اس کے پاس کھڑا رہتا تھا کہ یار اینا راش کٹے تے میں نا انہوں کما کہ یار ایتے ماری جی ڈوئی سالن دیلا دے جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے تھے جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا اس کو پرانا چلتا ہے ایک سائیکل لے کر دیتا تھا غریبی والا معاملہ زندگی میں ہم کبھی بھی نہیں رہا ہے میں ہمیشہ سے بہت شہو کر رہا ہوں انور مسعود صاحب کہندے نے جی کہ واہ واہ سارا دکھ جڑا ہندہ نا جی انہوں کو ٹکے نہ چھوڑی ہے نا پھر ہاتھ ساتھ لے دکھتا ہے ادرمان کمر صاحب وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے عطا نہیں ہوتی نا پھر میں معافی مانگتا ہوں مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہتے ہیں معافی مانگتا ہوں مجھے سکرپٹ ریڈی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک عام بندے کو کال کر کے وہاں سے لافٹر نہیں لے سکتے ایک عام آدمی نو تُسی پرینک کال کر کے دیکھ لو کدو وہاں سائے گا ہوتے اچھا اسے نہ کر دیں کہ انہوں ایسے تنا چلن دینے ایسے ایڈٹ بھی نہیں کر دیں انہوں ایسے طرح ہی توڑکل سوال کر دیں ایسے سوال کیسی ایسے میں توڑکل سوال پچھنا سی تُسی کنے کماندے تُسی میرے محبال عدب دائے معاملہ ہندہ ہے کہ میں انہوں دی کال کھڑے ہو کے سنن دانا تے میں خلیل صاحب دی کال کدی بیک نہیں سننی میں ٹی وی تے بیٹھ کے دیکھ دا ہوں تھاکر صاحب بیٹھے ہندے نے جنہیں بڑے بڑے سارے چنیوٹی صاحب بیٹھے ہندے نے ہنی البیلہ صاحب بیٹھے ہندے نے سردار کمال صاحب سب لوگ جلے بیٹھے ہندے نے میں حیران ہو رہا ہوں نہ کہ یار گل بلکل چھوٹی سی انہوں کنے اچھے طریقے اوہ دے بچوں لافٹر کڑے ہیں میرا نا ایس محبت دے بچ بہت وکھرا جیا اصول ہے میں نا محبت دے ناجائز فائدہ نہیں کر دی چکے تو اڈا تجربہ کی کہندہ ہے کہ کنیاں بیگماں ہو سکتی ہیں میرا دے خیالے ہونے چاہی دی ہیں پھر کنیاں اللہ پاک تو ٹھوٹی زبان مبارک کرے اچھا حالے دک نہیں ہے لیکن وہ جلے آکے میں سارا ہے معاملہ دسیا میں وہ دن جڑا میری زندگی دے سخت ترین دن سے گا شادی تو بعد اپنیاں پرچائیاں دے جینے حرام کیتے ہیں نا فیسر سخدہ ساہو نا بھی نہیں آیا میں زندگی چے دیکھے کہ چالاک مردہ نوں عورتہ نوں میں رولدیاں ہی بکھے ہیں اسلام علیکم جی حافظ عامد پورکستو خوش آمدید اور آج بڑی مزے کی پورکست ہوگی تھوڑی مکس ہوگی وہ اس حوالے سے کہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہم لوگ انہیں دیکھتے رہتے ہیں کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ایک بات ہے جن لوگوں کو ہم سکرین کے سامنے ہنستہ ہوا دیکھتے ہیں ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا زندگی میں بھی ساری خوشی ہیں ایسی ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگوں پرینک کالز کے حوالے سے مشہور ہیں ڈیفرنٹ قسم کے پرینکز کے حوالے سے ڈیفرنٹ قسم کے فنی سٹوریز کے حوالے سے آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب رانا اجاز صاحب رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر تینکیو کیا حال والے آپ کے کیسی گزر ہے یہ زندگی موجہ لگ گئی ہیں سر انہیں موجہ لگ گئی ہیں کہ موجہ نہ سوچیاں نہیں سکیاں مربانی مربانیاں ہو رہی ہیں سر الحمدللہ اللہ پاک لائے رکھے جناب پنجابی اچھ بھی کال کرنگے سر تسیب انگلیش کرو سر فرنچ کرو سر ڈیچ کرو سر میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتے ایک ہو گیا جناب اچھا ہم شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے کہ بچپن تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کیا ارادہ تھا بچپن سے یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ یہ بنیں گے اور یہ سب کچھ تھا یا کس طریقے سے پھر اس کوئیل کے اندر آیا اچھا سر میں سندھے ایک چھوٹا جہ قصبہ آیا زلہ سانگڑ دا ایک چھوٹا جہ پیرو مل اتھے پیدا آیا بلکل بھی پلان نہیں تے آٹھ جماعتہ پڑھ سکیا اس توقعے نہیں پڑھ سکیا تے ہونہ کے مطلب کہ اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ سارا سکرپٹ تھا یہ اس میں جو میرے جیسا بندہ ہے اتنا کم پڑھا لکھا اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آج حافظ صاحب کے سامنے بیٹھے نہیں نہیں اسے بات نہیں ہے اس میں یہ ہوا کہ جس کے حکم سے میری زبان چل رہی ہے نا جی اس نے میرے بارے میں بہت اچھا سوچا اور پھر اس طرح ہوا کہ چونکہ مجھے یہاں پہ پہنچانا تھا اس لئے مجھے وقت کے ساتھ ساتھ جتنا میں برداشت کر سکتا تھا اتنا علم ان لوگوں کے ذریعے پہنچایا گیا جو بڑے دانا تھے بڑے قابل لوگ تھے میں ان لوگوں کو بہت یاد کرتا ہوں یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں لی جی سر اچھے لوگوں کی صحبت دی گئی سر ان کے پاس بٹھایا گیا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر مجھے بھی اس قابل کیا کہ میں ان کی باتوں کو سمجھ سکوں لیو کر سکوں ان کو ان کی باتوں پر عمل کر سکوں تو میرے خیال میں یہ صرف میربانی ہوتی ہے اللہ پاک کی تو میں اس بات کے لیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میری جو ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کو حسانے کے لیے میں اس پہ بہت خوش ہوں اس نوکری پر الحمدللہ اس فیلڈ میں کیسے آئے تھے کب آئے تھے یعنی پہلی دفعہ کوئی ریڈیو پرگرام یا کسی ٹیلی ویجن پہ یا سوشل میڈیا پہ یا پہلی دفعہ ویڈیو کب وائرل ہوئی اور آپ نے کوشش کب شروع کی میرے چھوٹے بھائی رانا شفاق صاحب جو ہیں وہ آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ان کو نا ریڈیو پہ جانے کا شوق تھا تو جب پہلی بار آڈیشن دینے گئے نا تو گرمیاں تھیں تو وہ آڈیشن دیتے رہے اور مجھے کسی نے وہ ریڈیو کے اندر نہیں گھوسنے دیا اس لیے میں باہر ایک جگہ پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اللہ کرے میرے پائی جڑا نا اس کا مچہ کامیاب ہو جوے آر جے بن جوے وہ پھر میرے بھائی نا جو نظمیں پڑھتے تھے یاد کرتے تھے تو اسے دیکھ کے پھر مجھے شوق ہوا کہ یہ معاملہ ہے وہ پھر میں نے جب ایک دو نظمیں جو جب یاد کی تو ایک جگہ پہ بیٹھا میں وہ نظم پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایف ایم ون زیرو تھری جو ہے ان کے اسٹیشن مینیجر بیٹھے تھے ایسن سید صاحب انہوں نے بڑا سراہا اس چیز کو اور انہوں نے مجھے کہا کہ یاد آپ مجھے ریڈیو پہ آ کے ملنا تو پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ بھئی اوڈیشن ہو رہے ہیں تو میں گیا تو سب کے اوڈیشن ہو گئے جب میں ان کو سنیا سی تو تیار آدمی تو صرف شو کر رہا ہے بلہ ریڈیو پہ یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا تھا ورنہ اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی سی وی جمع ہوتی ہے پھر پائلٹ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے پھر دن پر پروسس ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وہ شیشے تھانی نا جی اندر جان نو ترس دینے کے اسی قدوں ہاٹ سیٹ تے بیٹھ کے گفتگو کر آگیا تو شام کے چار بج رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ رات کے دس بجے آ جائیں تو جب میں گیا وہ ہم پہ تو وہ بلکل ریڈی بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بس تسی شو کرنا ہے پہلے سلام لگو میں سلام لیا انہوں نے گانا لاتا پھر انہوں نے کہا جی اے گل کرو میں او گل کی تھی بس وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آٹھ پڑا جو بندہ ہے اس کو اللہ پاک کی رحمت نے ان پڑے لکھی لوگوں میں بٹھا دی ہے پھر مجھے اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ یہ ماوس پکڑنا کیا معاملہ ہوتا ہے ایک وریک لک تھا دو وریک لک وہ پھر چھ ماہ ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھ کرنا وہ نیوز اور ایڈ اور گانے وغیرہ جو ہے وہ پلے کرتا رہا پھر آہستہ آہستہ بات کی سمجھ آگئی یہ کب کی بات ہے کس سن کی دوزار چھے دوزار چھے کی بات ہے اور پہلی دفعہ آپ کو کب پتا چلا کہ اب آپ مشہور ہو گئے ہیں آپ کو لوگوں نے جاننا پہچاننا شروع کر دیا میں نے ایک ہم دوست ریڈیو پہ آنے سے پہلے ہم دوست جو ہیں وہ جس طرح یہ کالز ہوتی ہیں اس طرح سے عام زندگی میں رہتے تھے ٹھیک ہے تو موبائل نیا نیا جب آیا ہے تو تب میرے دوست مجھے فون کیا کرتے تھے تو اس پہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو میں نے پہلی بار دوزار ساتھ میں شاید ہمارے ایک دوست عامر شیرازی صاحب ان کو کال کی اور ریڈیو سے لائی بھی کر دی کسی بلین کی تحت نہیں کی تو کال کی تو کال کر کے میں نے ان کو کہا کہ یار تو نا بینڈ بجے آ رہے ہیں تو میں تنہوں کال کر آنگا ٹھیک ہے سکرپٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنے گھر بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے کال کی ہے تو وہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ میرا شو سنتے تھے جب ریڈیو پہ تو انہوں نے بٹنوں والے موبائل ریکارڈنگ پہ لگائے ہوتے تھے وہ پھر اس طرح ہوتا تھا کہ نیند آ بھی جاتی تھی تو وہ لوگ صبح اس ریکارڈنگ کو سن لیتے تھے تو وہ چھ ماہ بعد وہ جو کال تھی نا کسی نے اتنا سا پیس نکال کے تو ویرل کر دیا چھ ماہ بعد مجھے پتا چلا کسی نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ یارو تھا ڈی بینڈ بچ جی علی کال سنی ہے تو بڑا مزہ ہے وہ پھر پانچ سات لوگوں نے جب یہ بات کی ہے تو پھر مجھے لگا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے تو تب پھر وہ بس وہ اللہ پاک رحمت کرتے ہیں اور اس کام سے پہلی دفعہ انکم کب آئی آپ کے پاس ایک اچھی انکم سوشل میڈیا سے جب آپ کو پتا لگا یار یہ تو اس کام میں تو اچھے پیسے ہیں اچھا حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس شہر دیوچنا پچنمے چھینمے ستنمے اے میں ایتھے تین سال گزارے لاہورچ شہدرہ بندالہ روڈ دے قریب اوہ مرتے ہو وقت اندیسے گے کہ پچیس پیسے کی روٹی ہوتی تھی تو جب پیسے نہ نہیں ہوتے تھے اور یہ وقت جو ہے مہینے میں پانچ سات بار آتا تھا کہ میں پچیس پیسے کی روٹی لیتا تھا اور نہ وہ جو تنور تھا اس کے پاس کھڑا رہتا تھا کہ یار اے نا رش کٹے تے میں نا انہوں کما کہ یار اتے ماری جی ڈوئی سالن ڈیلا دے میں نے وہاں سے شروع کیا ہے تو اب جو رزق کا معاملہ ہے اب اللہ پاک نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ میرا رزق بھی بہت اچھا چل رہا ہے میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کا رزق بھی بہت اچھا چل رہا ہے تو صرف مہربانیاں ہو رہی ہیں رحمت ہو رہی ہے جی ہوتی کرم ہے بس ایک بندہ جڑا انہی پوک کٹنالہ بندہ ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں فاقوں کی نوبت نہیں آتی ہے مجھے اتنا اللہ پاک رزق دے رہا ہے اللہ پاک اور عطا فرمائے آپ کے والدین حیات ہے ہاں امی حیات ہے اب وہ جو ہے وہ دو ہزار آٹھ میں وفات پا گئے تھے اس وقت یہ لیکشریز آگئی تھی آپ کے پاس نہیں کب آئی تھی بس گاڑی آپ نے یعنی اتنے بیسے کب آئے کہ آپ نے اپنی گاڑی خرید لی گاڑی میں نے لی ہے تیرہ چوہ تیرہ میں اچھا جی ان کے جانے کے کافی دیر کے بعد جی 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 تو والدہ نے تو ظاہر ہے ساری آپ آپ کی یہ غربت دیکھی تو یہ بھی دیکھی تو آپ کتنا مس کرتے ہیں اور کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار کاش ہر بندے کی ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کو سہولت کے دن دے تو اس کے ماں باپ ضرور انچوائی ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ مطلب کہ سوچتا ہوں میں بھی بہت ابھی گاڑی میں آتے ہوئے وہ ایک گانہ تھا وہ میں سنتا ہوا آ رہا تھا کہ مطلب کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ باپ بہت کچھ کرتا ہے بیٹے کے لیے اور وہ اپنے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اس ٹرانس میں تو رہتے ہیں عید شبرات خوشیاں جدونیاں نے پھر خدر نجاہیدہ ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کیونکہ کوئی بھی جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا وہ آج جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں وہ میرے ابو ہی ہیں ان کا ہی سب کچھ ہے ان کا ہی معاملہ ہے سارا تو غربت کے زمانے کی کوئی یاد ہے تلخیاں کو مشکلات ہوتا تھا جیسے ہم سنتے ہیں کہ جب وہ فلان بندے نے ایسے کیا فلان نے ایسے کیا ریالٹی میں ایسا کچھ پیش آیا اچھا رانہ اجاز جو ہے نا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب کچھ سکرپٹ کے تحت ہوا ہے میں نہ کبھی بھی غریب نہیں رہا میں نے شروع سے پینٹ کا کام کیا لوگوں کے گھروں میں تو پینٹ کے ڈبے میں سے نا ایک ٹوکن نکلتا ہے پچاس کا سو کا ڈیڑھ سو کا جب میری دہاڑی پینتیس روپے تھی نا جی تب اس میں سے پانچ روپے کا سات روپے کا دس روپے کا ٹوکن نکلتا تھا میں تب بھی پورا مہینہ وہ سارے ٹوکن اکھٹے کرتا تھا اور مہینے بعد ان کو بیچ کر تو جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے تھے جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا اس کو پرانا چلتا ایک سائیکل لے کے دیتا تھا ٹھیک ہے ایک پینتیس روپے دھیاڑی والے بندے کے لیے یہ کرنا مشکل کام ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے میں غریب اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے فیصلہ باد میں سوسا روڈ پہ فیضان مدینہ چوک ہے وہاں میں آ رہا تھا تو وہاں ایک خاتون کو میں نے دیکھا اس نے ایک بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے ایک گود میں اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا میں بھی ہوجی دییاں نیلیاں چپلان چال دییاں ہندییاں سیودرہ آلیاں وہ پہنی ہوئی تھی تو میں نے نا کچھ نہیں کیا میں اس کے پاس گیا ہوں میں نے اپنا جوتا اس کے پاس رکھا اور گرمی ہے اور ایک طرف کو بھاگ گیا میں کہ وہ واپسی وہ سی علا جدا معاملہ ہے نا ہوا سین ہی نہ ہوئے دیتی ہے دیتی ننگے پیری تاپدی سڑکتے کارنوائے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نا وہ جو بندہ غریب ہے نا ذینی اندروں جدا دلدہ غریب ہے یہ انہوں نے کام نہیں ہندے لیکن یہ اس چیز کا حصہ ہے آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو بات کرتا ہوں یہ سب کچھ میری ٹریننگ کے حصے ہیں مجھے اس طرح سے سب کچھ کروایا گیا میں نا کچھری بازار فیصل آباد وہاں سے جوتا لینے گیا تو وہاں پہ نا گھنٹا گھر وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ کسی کو بلیڈ چاہیے وہ جب کسی کو بلیڈ نہیں ملتا ہے تو وہاں چونکہ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اعلان کروا دیا جاتا ہے جس کو جدی منظوری ہندی ہے فیرو بندہ وہ نا ایک بار اعلان ہوا میں نے اس کو ان اعلان سنا ہے میں نے لیکن اگنور کیا میں وہ جوتے پسند کر رہا تھا دوسری بار ہوا ہے پھر میں نے اگنور کیا جب تیسری بار ہوا ہے نا تب مجھے پھر اندر سے آواز آئی کہ یارہ صدنی تینوں ڈائے لیں یہ نا کسے ہور نو نہیں ساتھ رہے یہ اصل کسے ہور دی گال لن دی نا پھر ایک وری اللہ آن ہوندہ دو وری ہوندہ یہ اصل جی تینوں ساتھ رہے اچھا جب میں گیا ہوں اس جنگلے کے اندر نا ایک بچی کوئی داس سال دی تے نال ایک بچہ جیدی عمر چھے سات سال ہونی ہے تے او بچے دے پیرانچ جوتی نہیں سی انہ نو کسے نے انہ دے ابو کڑائیدہ کام کر دے سکے تو وہ کہتے کراچی کام کرنے گیا ویسی تو ان کی والدہ پیچھے اکیلی پھر بچے چھوٹے تھے پھر ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ آپ کو کہیں سے بلڈ نہیں ملے گا وہاں چلے جائیں کوئی نہ کوئی پھر میں ان کو ساتھ لے کر گیا ہوں وہ غریبی والا معاملہ زندگی میں کبھی بھی نہیں رہا ہے میں ہمیشہ سے بہت شہو کر رہا ہوں وہ الحمدللہ الحمدللہ اچھا ایسا کبھی ہوا کہ آپ اپنے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے ہیں پرینک ویڈیو یا کوئی بھی آپ کی اس میں تو اپنے ہنسانہ ہیں لوگوں کو لیکن اپنا کوئی ایسا پرابلم ہے اس فقط یا فیملی میں یا ذاتی طور پر کوئی ایسا میٹرے چل رہے کہ اندر سے رو رہے ہیں لیکن مجبوری ہے ایک جوب ہے ایک کام ہے وہ کرنا ہے انور مسعود صاحب کہنے دینا ہے جی کہ واہ واہ سارا دکھ جڑا ہندہ نا جی انہوں کوٹکن چوڑی ہے نا پھر ہاتھ ساتھ لے دکھ دے یہ کام ہی ایسا ہے یہ ہسنے ہسانے والا کام نہیں ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے نا آپ کا سیریس ہونا بہت ضروری ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں بہت سب سے پہلے تو اللہ پاک کی مربانی ہوتی ہے اے شک آپ یہ دیکھیں کہ کام مسلسل کر رہے ہوتے ہیں ایک فلم ساز ہے پروڈیوسر ہے ڈائریکٹر ہے اس کا کام تھوڑا سا میرے حساب سے آسان اس لیے اسے سال دو سال میں ایک فلم دینی ہے ہمارا یوٹیوبرز کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ویکلی چار پانچ فلمیں دینی ہے اور مختلف آئیڈیاز پہ دینی ہے ہمارا کام بہت مشکل ہے تو کبھی کبھی پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آمد نہیں ہوتی ہے میں نے جدہ میں ریڈیو نما نما گیا ایک میرے فین سے جلے میں انہوں نے ملن گیا انہوں نے میں نے کیا کہ بیٹے تو جدہ کام چپے آئے ایک بڑا کھا کام ہے زندگی چی اس کام چی جدہوں بھی مشکل آوے کسرت نال درود پاک پڑھنا ہے میں ہن میں نہ لے معاملہ ہوندہ ہے کہ جدہوں میری میں نے نئی آئیڈیا آ رہا ہوندہ پھر میں کسرت نال درود پاک پڑھنا ہے پھر یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پھر یہ ہے کہ جلدی آہ مافی ہو جندی ہے تے پھر میں نال دعا کردہ ہونے کہ میں ایک نادان جے آدمی ہے تے غلطیاں کتائیاں ہندیاں نینے تے میں نے اگنور کیتا جا میری کتائیاں میری کمیاں غلطیاں اور پھر وہ جب میرمانی ہوتی ہے تو تب میں اس رات پھر نہیں سوتا ہوں کیونکہ پھر مجھے انتظار ہوتا ہے اس طرح بارہا ہوا ہے کہ میں رات کو چھت پہ ٹہل رہا ہوں مافی مانگ رہا ہوں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک گھنٹے دو گھنٹے بعد میں آمد ہو جانی ہے اور اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہوں سونا نہیں میں دعا کہ توفہ آیا ہے مافی تو بات تے انہوں نہ مچور کر کے صبح ریکارڈ کر کے تو پھر اگلے دن سون لانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ معاملے اس طرح یہی بات خلیل صاحب بھی کر کے گئے تھے اچھا رمان کمر صاحب وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے عطا نہیں ہوتی پھر میں معافی مانگ تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہتے ہیں معافی مانگ تو میں پھر عطا ہو جاتی ہے آپ یقین مانیے یہ سیم بات اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسی سیٹ پہ وہ بتا کے گئے ہیں آپ یقین مانیے آپ کا تعلق کسی بھی فیڈڈ سے ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں دیکھیں ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے جب بٹھاتی ہے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے سب کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دھیان کبھی بھی بچے سے نہیں اٹھتا ہے وہ کھانا پکا رہی ہے اس کا دھیان بچے میں ہوگا وہ کپڑے دھو رہی ہے اس کا دھیان بچے میں ہوگا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں آپ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں آپ داریکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ مزدوری کر رہے ہیں آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا دھیان رہنا چاہیے آپ یقین مانیے کہ ایک علم ہے نا کہ ڈاکٹرز کا ایک علم ہے کہ ایک باوڈی ہے اے معاملہ نے اے آرگن نے انہوں ادھاں ٹریٹ کرنا ہے آپریٹ ادھاں کرنا ہے یہ علم تو اڈے کول ہونا چاہیدہ ہے لیکن ایک بہت خاص علم ہے جیڑا تار جڑن نہ لوندہ ہے جیدنہ برکتان پہن نہیں آنے جیدنالف نام ہم دینے دنیا تے تسی دنیا دا ہر علم تار جکل موجود ہے لیکن میرا اس گلدے اتے ایمان ہے کہ اچھ برکت اچھ روج اچھ خیر جیڑی ہے نا او صرف او صرف درود پاک دی بدولت ہوں دی بے شکل جب آپ پہ برا وقت تو میں نہیں کہوں گا لیکن جب آپ یعنی غربت ہوتی ہے میں پیسوں کے والے سے بات کروں دلی غربت کی نہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں جب پیسہ آجاتا تو اور ہوتے ہیں آپ نے فیس کی چیز ایسی حق دیکھیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں چونکہ ہمارے ہاں ساغر صدیقی صاحب کہندے سے کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں تو یہ ازلان تو معاملہ رہا ہے کہ میں نہ کئی بار چونکہ آرٹسٹ ہوں چونکہ اندر منصف ہے میں اپنے آفیس میں بیٹھا جب بات کر رہا تو وہ آپ کو بھی لگے گا اس طرح سے آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آپ سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی ہر بات پہ ہانجی ہانجی کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ بوس ہوتے ہیں آپ آپ کے پاس اختیارات ہیں ان کی کچھ مجبوری ہیں اور جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے جس طرح سے آپ کے ساتھ کام کرنا والے لوگ جو ہیں آپ کی غلط بات پہ بھی ہانجی ہانجی کر رہے ہوتے ہیں باقی سارا معاملہ بھی اس طرح ہوتا ہے باقی رشتہ دار آس پاس کے لوگ جب پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں نا چیزوں کے مطلب کہ سردی آتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے گرمی آتی ہے خوشی ہے غم ہے خوشبو ہے غلط خوشبو ہے تو آپ کو اسی طرح سے غریبی سے لے کر اب تک اچھے رزق تک پہنچ کے مجھے لگا ہے کہ اس چیز کے بھی کچھ اثرات ہیں مطلب پیسہ ہوئے تھے بندہ ناربل جی گل کرے کٹی سونے گل کی تھی آہا جی آہا جی آہا جی اور نہ اس سے آپ چاہے جتنے بھی محتاط رہیں لیکن نہ بے شک اثرات تھوڑے ہوں لیکن پیسے کا نا ایک غرور ہوتا ہے ایک مان ہوتا ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آہ کچھ کلمات کبھی کبھی آپ کے موں سے نکل جاتے ہیں اس طرح سے جو آہ اگر آپ تھوڑے سے سوچ بوجھ والے بندے ہیں تو خود غلط بات کر کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کہہ دی مجھے میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اپنی کسی شرٹ کی بات کسی گاڑی کی بات گھر کی بات کسی اور چیز کی بات جب میں کر جاتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے یہ اس بندے کے سامنے نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہو یا اسے لگا ہو کہ یہ سب میرے پاس کیوں نہیں ہے تو پیسے کے اثرات ہیں ہوتے ہیں ہر آدمی پہ ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوں کہ کسی کو پرینک کال کی ہو اور وہ ناراض ہو گیا پھر دوست تو اس نے کہا چنگی نہیں کیتی ہے میرے نار ہاں ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ کبھی کبھی لوگ غصہ بھی کر جاتے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ یار ہے صرف لوگانو حسون باستے اچھا رانو صاحب یہ بتائیں جو پرینک کالز ہوتی ہیں سیکرپٹیٹ ہوتی ہیں پہلے سے پلان کر کے کوئی نہیں پلان ایمن ویڈیو میں نظر بھی آرہا تھا کہ یار یہ تو 3-4 کیمرہ شوٹ ہے یہ جو پرینک جتنے چل رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں کہ فلاں بندے کو روک لیا یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کو لگتا ہے کوئی سیریس ہوتے ہیں یا سارے سیکرپٹیٹ ہوتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ سیکرپٹیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک عام بندے کو کال کر کے وہاں سے لافٹر نہیں لے سکتے آپ ایک ریڈی والے کو کال کریں گے اس کے پاس دو آپشن ہیں یا تو وہ کال بند کرے گا یا آپ کو برا بھلا کہے گا دیکھیں آپ نے کام کروانا ہے آپ نے لافٹر لینا ہے لافٹر لینے کے لیے آپ کو کومیڈین چاہیے ٹھیک ہے اسے آپ ایک کریکٹر دے دیں کہ تو بھئی پٹھے والا ہے تو بجلی والا ہے تو سینٹری والا ہے تو زمیدار ہے وہ اس کریکٹر چاہ رہے کہ گفتو کو ادھان دی کرے گا جیچوں ہسا پیدا ہوئے گا ایک عام آدمی نو تُسی پرینک کال کر کے دیکھ لو کدو ہسا آئے گا ہوتھے پنچ کدو کرے گا پنچ او بندہ کرے گا جنہیں دس بی سال اس فیلڈ چلائے نے ٹھیٹر دے لوگ نے وہ سمجھ دے رہے ہیں انہوں نے ٹائمنگ دا انداز آیا انہوں نے وزن دا انداز آیا انہوں نے گفتگو دا انداز آیا انہوں نے اس گلدہ پتا ہے کیوں بال کی آئی ہے اسی شارٹ کے دندہ مارنا ہے وہ ایس طرح کوئی عام گلتے نہیں ہیں انہوں نے آسان کامتے نہیں ہیں کہ تُسی ان اننون بندے نو اہمی مطلب کہ کال ملا لوگے تو کوئی لافٹری لافٹری آئی جانگے کس طرح ممکن ہے ممکن نہیں ہے ایس طرح کدیان جو ہے کہ تُسی کال کر دے تو انہوں آپ آسا آگیا ہوگئے ہاں جی ہاں جی چونکہ میں انسان میرے تے چیز آسر کر دیا نے میری سوچ تو زیادہ میری کپیسٹی تو زیادہ وڈی گل جلے آ جاندی ہے پھر میں فارغ ہو جاننا کہ یار کیونکہ اثر کر دی یہ چیز ہے وہ حاصل کیوں نہیں ہندہ وہ پھر بے شمار باری ادھا ہندہ ہے کہ مطلب کہ مرنل کام کرنا لے جنہیں لوگ نے گل ایسی زبردست کرن دینے کہ پھر وہ پھر ایڈیٹ چنو کرنا پہندہ ہے دوبارہ پھر کنٹرول کر کے موڈ بنا کے پھر وہ ہی گل کری دی ہے پھر وہ پنچ لئی دا ہے دوبارہ بلکل ہندہ پرسنٹ اس طرح ہوں گا ہے فیوریٹ تھوڑا کریکٹر کیاڑا ہے پرینک کول دے وچ یا کیڑی تھوڑی فیوریٹ کول ہے آج تک کیوں تسے کو یار اوہ نہیں مینو پول دی سب مطلب کہ وہ جنہیں ایک پرانی گل ہے ہاں جی وہ سب کریکٹر الحمدلاللہ وہ چونکہ بنایے ہندے نے اپنے تے وہ میں بنایے نے انہا دن آج میں بہت لب کر رہا ہوں ایک بیلڈ کیتا ہوں دے ماملہ کہ یہ ٹون ہے ہوئے گا ایکسنٹ ہے ہوئے گا سکیل ہے ہوئے گا پھر اتھ تک ڈیزائن کر دایا میں انہوں کہ گفتگو دے وچنا میں انہوں پتا ہوں دے کہ آڈیو دے وچنا ہر بندے نے اوہ کریکٹر اپنا بنایا ہے پھر میں انہوں گفتگو دے وچے لفظ دے دے دینا ہے کہ جتو نا اوہ دی جسامت محسوس ہوئے مثال دے تا عورتے میں اوہ دے جملہ کہہ دینا یار اے کہنا ہے کہ یار میرا وزن پینتی کلو ہے میں اس پلوان نہ کتنا لڑا گا ٹھیک ہو گا جی اتا مطلب ہے کہ جڑا آڈیو سن رہے ہے انہیں اس بندے نو سمجھ لے آئے کہ یار بہت سمارٹ جائے کا ٹھیک ہے تے اوہ کریکٹر جڑے جڑے بند رہے ہوں دے یار تے مینوں انہیں محبت ہوں دی ہے ہمیشہ انہیں پیار ہوں دے بعد چھو دیکھتے ہو اپنا شو جی ہاں پھر حسان دے بہت زیادہ اچھا اپنا شو دے کے جی 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 وہ مزا لی دا ہے انہیں گلان دا کیونکہ اس ٹیم کم کر رہے ہوئی دا اس ٹیم صرف ایک گل ہوں دی ہے کہ جی اگلی گل کی کرنی ہے بساو کہا تے اس طرح ہوں دا ہے کہ جس طرح ہوں تسی سوال میں گل اگر کر رہے ہیں نا تے تسی ایس ٹیم ممکن ہے کہ تسی سوال سوچ رہے ہو بلکل کہ میں اگلا سوال یہ ہو رہے ہیں تسی میرے پاوز انتظار کر رہے ہو کہ اے گل مکے گی تے میں اگلا ایس سوال پہ رہا ہوں بلکل ایسے طرح ہوں جی جڑا بال کرانہ بندہ ہوں دا وہ اصل چاپنی سٹرگل چندہ ہے کیونکہ انہوں اپنی عزت دی پہی ہوں دی ہے کہ میں اگلی گل کی کرنی ہے تے زیادہ اچھی کرنی ہے بساو کہا تے اس طرح ہوں دا ہے کہ لوگ گل چو گل کر کے سوال بنا لیں دینے کہ میں ہوں گل کی تھی کہ گل چو گل کر کے سوال بنا لیں دینے تے تسی اتھو ہی گل لے لو کہ جی رانہ صاحب تو انہوں زندگی جو مشکل سوال کے نہیں کیتا اچھا اچھا ایسے نا کر دیں کہ انہوں ایسے طرح چلن دینا ہے آسی ایڈٹ بھی نہیں کر دیں اچھا 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 میکنس ہے میکنس نہیں نیسی نا تُسی بولے بس کیسی سوال جرا تُس شرح کرتا ہے نہیں جرا تُس شیح کرتا ہے اچھا میں تھا نوے گل کیہ رہا اس نے کہا کہ گل چو گل چو گلن ابھی ایک آرٹ ہے کہ تُس شرح سوال پلان نہ کرو اندر گفتگو فوکسڈ ہو کے سنو تے او دے وچوں ایک گل ہو دی لے کے ذہنچ رکھ لو مدلکہ سوال دی گل ہو رہی سی تے او تھو تسی اے گل لے لی کہ جی توانو زندگی سب تو مشکل سوال کی کسے نہیں کیتا اچھا میرے نال واقعی اس طرح ہی ہوند ہے میں سوچ بھی رہے ہون نا اور گل چو گل بھی نکل دی رہن دی ہے ساڑھا بھی دھون دیکھو اسے پہلے کوئی پلان نہیں کیتا چاہی سوال پوچھا گے جی توانو زندگی جی سب تو مشکل سوال کی نہیں کیتا جی اچھا وہ میں نا اصل چونکہ زیادہ پڑھے لکھیا نہیں ہے تو میرے باستے نا ہر میں ہون توڑکل جی رہے آیا نا تے اے میرے خل انٹرویو چال رہے نو کوئی پندرہ بھی منٹ ہو گئے ہیں میں پہلے پانچ سات منٹ نا توڑے پریشر چل رہے ہیں اچھا میں نا میں نوں توڑے نا آج لا شاور چینا شاہد کتے کوش ہندہ ہے میں نا جدوں بھی پڑے لکھے بندے دے گے کدھی بیٹھا نا تے میں ہنٹریٹ پرسنٹ نہیں بے پاندہ میں نوں اس طرح لگ دا ہے کہ یار اونا ایک جری ہندی ہے کیا انہوں کہندے احساسے کم تری ایسی بھی کوئی گل نہیں ایسی کوئی پڑے لکھی بھی نہیں ہے تو اسی بھی یہ ڈیان پڑ کوئی نہیں ہو تو انہوں بھی ماشاءاللہ میں ڈگری تو زیادہ جڑا ہے نا شعور میں پڑے لکھے جاہل بھی دیکھے نا پڑے لکھے جاہل بہترین پڑے لکھے بھی دیکھے ہم 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 ہے تے ایکس پوئیر اور توڑا میں بلیو نہیں کر دے ڈگریز تے ساڑا ویسے بھی ای کامرس دے کم ہے میں ایتے ہو دے بچے نا یہ ہے کہنا بھی یونرسٹیان جی فیسانز آیا کر دے کوئی سکل سکھو دے آن لین پیسے کماؤو ڈالر کماؤو کیوں ماں پی پاکستان جی ڈالر پھیلاؤن دا سیرہ توڑے سیر ہے الحمدللہ ایسی بہت سارے بچے نا اس کام تھے لائے گورنمنٹ دین آل ملکے ڈی جی سکلز ایک پلیٹ فارم ہے ایسی بہت سی بچے نا لائے وہ ہزار پندرہ سو پانچ سو سات سو ڈالر کماؤ رہے کاربیک سکون فری لانسنگ کر رہے ہو دا کلائنٹ امریکہ بیٹھا ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے دے رہے ہیں کسی نا کوئی گرافک ڈیزائننگ کر کے دے رہے ہیں کوئی ویب شیٹ بنا کے دے رہے ہیں کوئی آن لائن ایمازون دا کام کر رہے ہیں تو بہت دین سلسلہ چل رہے ہیں جی نے توڑے سکھائے بندے ہیں وہ ہزار بارہ سو پندرہ سو ڈالر کماؤ رہے ہیں الحمدللہ جی نے بندے نے انہوں نے یہ گورت اسی ہے وہ کنیں کماؤ رہے ہیں سر الحمدللہ بہت مزیدار پیسے سہولت جڑی غربت کٹی جڑیاں چیزیں نہیں سگیاں اس ساریاں چیزیں انجوائے کر رہے ہیں مزا کر رہے ہیں کھان پیندہ اے ناشکین آدمی نہیں ہے گا میں کہ اوتے پیسے لگ رہے ہوں کھان پینتے باقی اے 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 کے زندگی چی جڑیاں چیزیں دی کمی سی جڑیاں چیزیں جنہ چیزیں دیکھ کے تر سیدہ سی ہون اللہ پاک نے وہ ٹائم لے آتا ہے کہ وہ چاہ سارے پورے ہونڈے الحمدللہ تو اسی بھی بڑے بڑے انٹریوز کیتے ہیں بڑے بڑے سی لیپٹیز نو مل دے ہو انا دن آلی انٹریوز نو بین دے ہو کیاڑا ایسا گیسٹ ہے جن نے تونوں ٹربل چپائیتا ہے کہ یار ہے میں بیک اتنے فس گیاں مشکل ہو رہی ہے خلیل الرحمان صاحب میرے کوئی جیدہ میں ایسا گیسٹ جانا کوئی سوال پوچھتے ہیں تو میں انہوں دے ڈال ہے یقین منو انہوں میں نے بہت محبت کردے ہیں انہوں دے محبت دے لیول ہے کہ میرا کوئی ویڈیو جاندہ ہے اے آن ایر گیا ہے ایک کھنٹے بعد کالک آئی ہے تو کال آکے ہلو ہن میں میری زندگی سے بہت کٹ لوگ ایسے آئے ہیں جنا دی کال نا کدھی میں چیرتے بے کے نہیں سنی عدب دا یہ معاملہ ہندہ ہے کہ میں انہوں دی کال کھڑے ہوکے سن دا تے میں خلیل صاحب دی کال کدھی بے کے نہیں سنی تے اوہ پھر جلے تو اپنے آپ نے بہت سیانہ سمجھ دے ہیں میں کہا نہیں سر اے گل تو اے ڈی بے ڈکیتہ کرتی میں کہا سر گلتی ہوگی تے نو زی بھی نہیں دن دی یہ گل جی سر آندا گلتی نہیں ہونے چاہی دی یہ جی سر نہیں ہونے دی سر اوکے میرا پتر تیان کریا کر ملکہ انہوں دا میرنال محبت دائے لیول ہے کہ وہ چاندے نے کہ رانائے جا زیرا کام کر رہا ہے وہ دیچ کوئی کمی کتائی جڑی ہونے دی ہے وہ فوراں میں نو مزید نکھا رہا ہے مصروف آدمی تو اڈے ویڈیو دیکھ کے پھر تو انہوں کال کر کے سر فوراں تے پنجابی چو کہنے دینے کہ جدا تو اڈا اببو جی تو اڈے دادا جی تو انہوں دب کے مار دینے دینے نا او دا دب کے مار مار کے سر تے صرف اگیوں سر ہان جی ساوہ ہی نہیں اچھی لینا تے ہان جی ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں ہوئے گا جی غلطی ہوگی جی مافی چاہی دیئے جی کیوں کہ مطلب کہ خلیل الرحمان کمر ہے ایک عام فیصلہ باچ بیٹھا پرینک کال پرینک ویڈیو کرنا لے بندیچ انہوں کی انٹرسٹ ہو سکتا ہے او اللہ پاک دی طرفوں میرے واسطے توفہ نے کہ او میرے کم دن نگرانی کر دے ہے اصلاح کر دے ہے تے پھر او دیچ مزید نکھار پیدا ہوں دے مینسٹری میڈیا تو تو انہوں کدھی آفر آئی یا آفتاب اقبال صاحب دے شو ہوتا ہوں مجھے اس طرح دیکھیں بھی توسی پرمنٹ ساڑھے گول بیٹھو ساڑھے سیٹ تھے اچھا حافظ صاحب گلے ہیں کہ میں نا کومیڈین نہیں ہے نام انہوں نہ جھگت ہوں دیئے نام انہوں نہ اس فن تو میں آشنا نہیں ہے کہ گلچو گل کے دانکڑی دیئے جھگت بنائی دی کدھائیں اس واسطے او تو انہوں نہ کتے بھی اے نظر نہیں آئے گا کہ میں کسی نہ بے کے گل کتی ہے تو میں اتھے بہت جھکتاں کر رہے ہیں کیونکہ میں سکھی نہیں ہے کہ میں تھیٹر نہیں کیتا میں ریڈیو دا بندہ ہوں تو ریڈیو دا بندہ ہے اس فیلڈا لائیا منتظر تو سوبر شو کردہ سی غدر ٹائم ہے در ادھر ہاکی لیلہ کے جڑے کری دینے تو اس واسطے منہوں نہ اتے عبور حاصل نہیں ہے گفتگوچ گلچو گل کرنا تو اس واسطے شاید میں اتھے ایز ایک کومیڈین نہیں بے سکتا کہ میرے چھے کومیڈین والی لیکن آفر تو انہوں کتنے کتنوں ہاں جی میرے چھے لیکن صلاحیت نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس قابل نہیں ہے گا کہ میں کتے بے کے ہیومر کریئٹ کر سکاں یا گل سن کے اینکر دی گل سن کے تو میں اوڈی آگے دو چار شکلان بنا لوں میں ٹی وی تے بیٹھ کے دیکھ دا ہوں تھاکر صاحب بیٹھے ہندے نے جنہیں بڑے بڑے سارے چینیوٹی صاحب بیٹھے ہندے نے ہنی البیلہ صاحب بیٹھے ہندے نے سردار کمال صاحب اس سب لوگ جلے بیٹھے ہندے نے میں حیران ہو رہا ہوں نہ کہ یار گل بلکل چھوٹی سی انہوں کنے اچھے طریقے اوڈے بچوں لافٹر کڑے ہیں ٹھیک میں بہت حیران ہوں اس ٹیم کے یار ایک صلاحیت ہے اللہ پاک نے اکل دیتی ہے لیکن میرے کو اے فن بلکل بھی نہیں ہے میں کوشش بھی قدی نہیں کی تھی لیکن میں لگ دا ہے کہ میں ایس واسطے نہیں بنے آن اردو ساڑھی قومی زبان ہے بلکہ اردو میں بات کرتے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے ہمیں اس سے محبت ہے پاکستان میں جو لوگ بھی اردو کا کام کرتے ہیں ان کی اس طرح سے فین فالوونگ انڈیا میں نہیں ہوتی حالانکہ وہاں پہ اردو سمجھی جاتی ہے اور ہم سے زیادہ آبادی ہے وہاں پہ جو کہ پنجابی بولن انڈیا چا فین فالوونگ ہوں دی ہے اے دی کی وجہ ہے اور توڑے ہوتے کنے کو فین نے کہ پنجابی ایسی جڑا بھی دیکھا ہے نا پاکستان جو پنجابی دے کام کر رہا ہے وہ دی انڈیا فین فالوونگ سب تو زیادہ ہوئے گا جی 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 اچھا او میرا معاملہ تھوڑا جا ڈیفرنٹ رہا ہے چونکہ ایسی پچھوں سی جلندر دے اچھا ایک جلندر دے اٹھوں آ لیل پور گئے ہن لیل پور تے جلندر دی نا بولیے کا آہم تسی لارچ بے جی جی پنجابی لوگ بول رہے ہیں سارے لہور دے اوہ دیفرنٹ ہے ساڑی زیرا تھوڑے جی نا زیادہ مسکی مسکی نالی ہے تھوڑی نا اردو چاہ آج زی ٹیپ ترلا ٹیپ پنجابی ہے ساڑی نا گڑکے علی شیخ پورا لہور گجرانہ گجرات اے پنجابی ذرا ٹیکے علی ہے مطلب کہ وہ ساڑے فیصلہ بات چو مطلب کہ کروڑا آرما پتی یاد بھی ہوندہ ہے میرے لگا تو اسے دیکھے یہ تو اڈاونا نا باستہ وہ بھی گل بہت مسکین طریقے نا بیرے پیمٹ سیتے رہے بارہ کروڑ رپیہ بیرے گل سمجھے وہ مطلب کہ اینجی جی پہ وہ دا آرما گھنڈیا ترلا کہ مٹھے لوگ نے نفیس لوگ نے تے اوہ اوہ جنے انڈیا لے جننے دوست نے انہا سارے آنو ساڑھی گفتگو سنن کے تے ایدہ لگ رہے ہوندہ ہے کہ اس ساڑا کوئی نہ اپنا ہے اوہ جنے پھر تو آنو کسیچ اپنایت نظر ہوندھی ہے نا پھر اوہ تو اڈا پسندیدہ بندہ ہوندہ ہے بولی میچ کر رہی ہوندھی ہے پنجابی نا لوگ لاؤگ کر دے نے مام بولی پنجابی اوہ شب شبہ تو اڈا تو اڈا اٹھنا بیٹھنا پھر اوہ اس بندے نال اوہ محبت کرنے لاؤپن دے کہ آسانی ہوندھی نا تو آنو ایک کہ جی اے جیڑی بندہ گل کر رہے ہے اوہ زبانہ جیڑی میں بول دا ہوں جیڑا میں سارا دن سون دا ہوں اے میرے با میں کمفوٹیبل ہوں پھر تسی ہوتے پسندیدہ بندے بان جاننے جی کوئی سپیشل فین مومنٹ یاد ہے تو آنو کوئی انوکھے جی کسے فین دے کال آگئی ہوگے پوزیٹیو بھی تے نیگٹیو بھی آب میری نا زندگی چی نیگٹیویٹی نہیں ہے گی اچھا میں نو لوگ نا نیگٹیو نہیں مل دے میں نو جیڑے سڑے مونڈے لٹھے دے سوٹ پانڈ آلے جنہ دیاں ڈباہر ٹیمپ آریاں ہوں دیاں میں نو جیدوں او بھی ملے ہیں نا او بھی میں نو رنہ صاحب پیار محبت بہت خلوس بہت چاہت سڑے فورسز دے لوگ مل دے نے او بھی انتہائی محبت جگہ جگہ ملاقاتہ ہوں دیگانے بہت پیار تو او مرنہ ایس طرح نہیں ہوں دا مطلب لائف چی مرنہ نہیں ایس طرح ہویا کہ کسے بندے نے کوئی مرنہ اکھڑ کے گل کیتی ہوئے یا لے جاو دا سخت ہوئے تو او جیڈا ایکسٹریم اچھا معاملہ ہوں دا ہے او دے چیئے ہے کہ پچھلے دنوں ایک دوست سے گئے اونا دے نا ابو بیمار سے گئے تو او ہاؤسپٹل سے گئے تو میرے ویڈیو دے دے سی اونا لوگانو اونا دے ابو جی ٹھیک ہو گئے تو اونا نو پوری فیملی نو ایک تے لگ گیا کہ شاید نا اس بندے دے ویڈیوز دے کے چونکہ خوش ہوئے نے اس وجہ تو اینا دے ڈپریشن انزائیٹی بلڈ پریشر ایتھا لے آیا ہے اونا پھر کافی دن نا میرے مگر پہ رہے میں نو کہنے دے جی تُسی نا اپنے پاسپورٹ پہ جوا سی تو انہوں نا اپنے خرچے تھے ایتھو کینڈیڈا صدنا ہے پوری فیملی نو صدنا ہے تو انہوں کسی اوہ پھر اوہ محبت لوگ کر رہے ہیں ان دے جاتے اوہ میرا نا ایس محبت دے بچ بہت وکھرا جا اصول ہے میں نا محبت دے ناجاز فیدہ نہیں کر دی چکے ٹھیک ہے میں مطلب کہ رستے چھ رکنا ہوندہ ہے ایونٹس کرن جائیدہ ہے اوہ پھر ہوتلا آلے جتھوں کو چیز لینی ہے محبت بہت کر رہے ہیں اندیران صاحب رہے ہیں دیو پیسے پھر میں انہوں نے کہہ رہے ہیں ہمنا کہ یار جی تُو پیسے نہیں لینے پھر زندگی میں نوں نہیں تو دیکھنے آئی تھے جی تُو چاننا ہے نا میں تھے دوبارہ آما تی میرے کو اپنی پوری پی میڈل ہے محبت دا ہے مطلب تینے نا ہوندہ کہ تُسے کس سے بندے دی بلکل تُسی مطلب کہ پانچ سات سو روپے دی روٹی کھا کے تا انہیں ایک وری کیا ہے کہ رہنے دیو رانہ صاحب تیرے رانہ صاحب کہنے اوکے سات سو تے بچے آنا اوہ سو بچا رہے دی پانچ سو پورے دی اٹھے دی کمائی ہوئے اوہ ایس طرح نئی معاملہ ٹھیک رہن دا ایونٹس بگرہ دی تُسی گل کیتی ہے ایونٹس تے کنے پیسے لیندے جانا گلن چو گلن تُسی ان کڑڈیاں کرتی گا فارمول لیتے آگئے ایونٹس تے اوہ پیسے اوہ میرے نا جنال لوگ آنے میں ایونٹس کرتا نا جی اوہ سارے محبت کرتے اوہ اے آنے لگیاں لفافہ پڑھان دے اوہ لفافہ پڑھ کے جیب چاہی دیا اوہ داکار پڑھا دی دیا کدھی نہ تا گنن دی زحمت کیتی ہے انا گلنہ بات ایدروں آئے اچھا ہیڈ آفیس آگئے جمع کر آئے دی اچھا ہیڈ آفیس اپھر گل نکل آئی محبت کیتی ہے زنگی چھے سر محبت ہی تا گیتی ہے اور تا گیتا ہی کوش نہیں جیڈی میں محبت ہی گل کر رہا ہوں اوہ ہی سر ہے اچھا لاؤ کنی ہے محبت کیتی بے بہا سر بہت زیادہ ہے شادی لف سی ارینج 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 تے محبت کیتی تے گال نہیں بند سکی کیتے نہیں نہیں سرو گلنا گال تا سرو بندہ کاریگر ہونا چاہیدہ گال کتا نہیں بند دی اور تُسی دے ہوگی گلنا دے کاریگر پاڑی کتا نہ بنے بندہ کاریگر ہونا چاہیدہ سرکار فیملی چھوئی شادی جی اچھا کنے بچے نے چار جو ماشاءاللہ کیا ایجز وغیرہ نے اور کی یعنی پڑ رہے ہیں حالے جی جی پڑ رہے ہیں سب تو بڑی بیٹی جیڑی ہے اوہ پندرہ سال دی اچھا ماشاءاللہ باقی چھوٹے نے اونا دے بچے ہیں ہے کوئی پلان کسی نے شوق ہے کہ اسیلی سوچل میڈیا تھی آنا ہے یا تُسی انہوں نے دور رکھے کہ پہلے سٹیڈی پوری کرو دی پھر سوچونا کچھ نہیں سر میں زندگی پلان نہیں کیتا کدھی اچھا نہ میں چاماں کا میرے بچے پلان کروں وہ ہم کٹ پتلیاں ہیں دوریں تو کسی اور کے ہاتھ میں ہیں ناچنا تو پڑے گا جو میرا اللہ بہتر سمجھ دا ہے نا سر میں نوتے آمین ہے میں اپنی زندگی سے میں کدھی نہیں ایک کتا میرے کو نہ بہت سارے لوگ جیڑی آئے انشورس ہاں کر دے ہے در دور جیڑے مغر نہیں پہیندے ہوں ہڑ دے ہی نہیں پہلی دے جی 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 اوہ اوہ میں کہے میں یار میرا اس گلتے میں بلیب ہی نہیں کر دا کہ پیسے جوڑ کے رکھانگے تو یہ ہوئے گا تو وہ ہوئے گا میں اس گلتے بلیب کر دا کہ بھئی میرا بچہ ہے جدن اگر میرے کو کچھ بھی نہیں نہ ہے تو جدن ہو نوکری لگے گا پہلی تن خواہی کیا زندگی شروع ہو جائے گا میں اس گلتے بلیب کر دا کہ جدو میں نہیں سی نا کمائی کر دا جی جدو میں اپنے ماں پیٹسے گا میں انہوں دوں بھی ملتی سی جیڑا نومی نے دیندہ رہا ہے تو وہ ہنہ دے اللہ نے زمالی ہے رزک تھا مالک ہے جی وہ تھے تو اڈے پلان پلون جڑے نے نا جی وہ نے کم کر دے وہ نا تھے سر ایک ہوں سکتا ہے میری گلنا اختلاف ہوئے لوگانو لیکن اے میری ذات میں اتنا سوچتا ہے میں اتنا سوچتا ہے کہ مالک آگے صرف سیر چکا آکے رکھو باقی سب کو شدہ حوالے ہیں بے شکر تو اڈہ جڑا کہ میں کل لہ کر آنگا پرسوں آ کر آنگا ہون میں ایدہ کر لنگا تا ایدہ ہو جائے گا ایدہ کر لنگا ایدہ ہو جائے گا سٹھ لکھ دا لے لے آنا چھ مینے بعد پر جا تردہ بک جائے گا اے جیسے سارے معاملے میں انہوں دا بلیور نہیں ہے گا میں اس گلتے بلیور کر دا ہوں کہ میرا مالک جو چاندہ ہے نا جی وہ ہی سب ہے وہ جو میرے واسطے کر رہے ہیں وہ تے میرے آمین ہے صرف سرچو کونہ جی بے شک تو مالک نے بیگم تو نوئے کی دیتی تاڑا کی خیال ہے میرے موہ تو کی لگ رہے نہیں تاڑا آج میں تجربہ دیکھنا ہے تسی دسو تسی بھی تر فیس ریڈنگ کر دے ہوئے انہیں لوگا نا تسی دو چار سو ویڈیو ہون تک انٹرویوز کر رہے ہیں تے تو ہڑا تجربہ کی کہندہ ہے کہ کنیاں بے گماں ہو سکتی ہیں میرا دیکھالے ہونے ہی چاہیدی ہیں پھر کنیاں رکھتے ہیں کتے ہونے ہی چاہیدی ہیں اللہ پاک توڑی زبان مبارک کرے اچھا حالے دک نہیں ہے دو بھی نہیں ہے نہیں سیر اچھا ارادہ ہے میں سکتے اگر انٹرویو تو بات دیئے سیر اگر پھر سارے سمجھ گئے تھوڑا دے پھر لائٹر نوٹیں آنے ہیں زندگی دے کوئی خوشکوار واقعہ اور ناخوشکوار واقعہ یعنی خوشی اور غمی کوئی کس موقعے تھے سب تو زیادہ خوش ہوئے اور کس موقعے تھے سب تو زیادہ دکھی ہوئے دکھی ہوئے دکھی میری زندگی دے واقعات کافی سارے نے میں گلت ہوں دا سنہا ہو چاہید ایک کہ او نا میں نو نا ایک جگہ میں کم کر دا سیگا تے او تھے نا کم فرنیچر پولیچ دا سیگا تھے او سیگا میرا کم ٹھیکے تھے او میں کم کری گیا کری گیا کری گیا تے اونا نا اید دو ایک دو دن پہلے پیمٹ ہو جاندی اونا نا مینو پیمٹ نہیں دیتی ہون کارنا ماملا فاکا کشی آلا اونا نا مینو کیا کہ تونہ سویرے ساڈنال آکے بکرے کروڑنے تے فینا تینو سی پیسے دیا گیا میں نا ہون اس آس چکے چلو یار مطبع پیسے مل جنگی ایدہ لہ دینا او میں نا صبح صبح اوٹھ کے تو او در چلا گیا او تین چار بکرے سی اونا نا میں کروڑا کروڑو کے انہی منت کر کے اونا دے فرش فرش توتے توتے تو تو کے تے وہ جلے میں انہوں نے کہا جی پیسے اونا دے جیڑے ایک بابا جی سی نا جیڑی پیمٹ کر دے سکے اونا جی وہ کتاب ایک کھول کے بے گئے اونا نا میں کام کیتا سی نا او دے ریٹس دے سابنا میرا پانچ سات ہزار رپیہ نکل دا سی اونا نا جیڑے وہ تو دس سال پرانے ریٹسی نا اونا انہ نے اتھے لکھی ہوئے سی او جلے انہ نے حساب کیتا نا تو او چار پانچ سو چھ سو رہنے میری عل کاڑتا اونا دے را دےef birthdays ساڑھے کار دے نا اس انتظار چھ بیٹھے ہوئے سگے کہ وہ پیسے لے کے آئے گا سارا معاملہ جڑھا نا اتھے اسی صدہ کرانگے لیکن وہ جلے آ کے میں سارا معاملہ دسیاں وہ دن جڑھا میری زندگی دن سخت ترین دن سگا کہ وہ جڑھے لوگ پر چھے انتظار چھ بیٹھے سی ہونا یہاں بھی آسان ٹوٹ گئی ہیں لاہور نیازی اڈا او جڑھا اس بابے دا لڑکا سیا جدے سامنے سب کچھ ہو رہا سیا او باستے چڑن باستے تیار کھڑا سیا میں اپنی گڑی روک کے تو چائے پی رہا سیا او دی نظر میرتے پہی ہے تے میں انہوں آ کے ملے ہے کہندہ جی کدھر جا رہے ہو میں کہا فیصلہ بات جا رہے ہیں آجو بیجو وہ میری گڑیچ بیٹھا جنہیں میرے پیسے مارے سے لیکن سارے رانہوں نے میرے الموں نہیں کیتا بار فیصلہ ہی دیکھ دا رہے ہیں شاید انہوں لگ رہے ہیں سگا کہ سات اٹھ ہزار مارے ہیں تے میں اج بھی اتھے ہی ہیں تے او جہ دے مارے سی نا او جہ دے ساڑے چور دے کردی والی ملدان دا جی میں نا میں زندگی چھ بڑے بڑے تجربے کیتے نے جیڑے فروڑ دی ریڈی آڑا نا جیلے میں او کو دو کلو آڑو لے آن جانا نا جی آئی تو وی سال پہلے انہیں ادھے بیچ گڑے پا دینے لیکن نا جی ہون میں جیلے جانا نا وہ ہون بھی اتھے ریڈی لارے ہیں اے میں اپنی لائف چھ بہت سارے ماملات ہندے دیکھے نے تے لیکن اے دے نال نال میں ایسے لوگ دیکھے نے جنہ نے انتہائی مجبوری چھ انتہائی گربچ رب نو یاد رکھے ہیں تے آج میں دے دا کہ وہ کروز راچ پھیر رہے ہیں انہ دے بچے او جیڑا اوس وقت انہ نے حوصلہ رکھیا اوس وقت انہ نے رب نو نہیں پھلے تے آج میں اپنی زندگی چھ دیکھا ہے کہ رب نے انہ دے مام پھار لی رب نے انہ دے سون لی رب نے انہ واسطے آسانی پیدا کرتے ایک کنے سال دی گیپ سی یعنی جدہ انہیں توڑے پیسے مارے اور جدہ پھر اتھا انہیں ازیادے دے ملے اور توڑے گر دیچے بیٹھے کوئی یاد ہے رفتی کوئی بارہ چودہ سال دا ہے اچھا دیکھو قدرت دا کھیل دیکھو کیسا اتفاد میں سے بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو میں گزرے ہیں پھر اتھے آکے میں کہنا ہنا کہ مالکہ فی تیری ماہ ہو جائے تیرا ہی کام ہے کہ توں انہ میں اپنی زندگی چھ سب کچھ دخاتا ہے کہ لوگاں نے جنہ نے برے کی تے پھر انہ نے سامنے لیا ہے کھڑا کرتا ہے تے جنہ جنہ نے اچھے کی تے میں انہوں نے بہت اچھا ہوندہ دیکھے مطلب کہ میں ہمیشہ ایگل کردہ ہونہ کہ اگر ایک بچی ہے اوہ دی عمر سولہ سترہ اٹھارہ سال ہے اوہ دے پائیدہ بیعہ ہو گیا ہے انہوں اے سوچ کے اپنی پر جائینا اچھا کرنا چاہیدہ ہے کہ کلنوں میں بھی کتے جانا ہے میں پھر دیکھا ہے کہ جڑیاں بچیاں نے اس دناچ شادی تو بعد اپنیاں پر جائییاں دے جینے حرام کی تے نے پھر سر سخدہ ساہ انہوں نے بھی نہیں آیا پھر میں جڑیاں بیبیاں تیاں دیکھیاں نے جنہ نے چل ہاؤ کیا ہے جنہ نے جلز زیادتی ہوئی ہے تے انہوں نے کسے نے مندہ بول لیا ہے تے انہوں نے اگنور کرتا ہے چوپ ہو گئی آنے سر میں انہوں نے پاک ضرور لگ دے ویکھے تے میری لائف چھوے چھو اورتاں مرد جنہیں چالاک آئے نے جنہیں تیز آئے نے جنہیں کہنے دے میں پنجمنٹ چھو گل سن آکے بندے نو زیر کر لینا بندے نو شیشے چلا لینا سر میں آج بھی دیکھ رہا ہوں صرف گلی سن آ رہے نے میں زندگی چھوے دیکھا ہے کہ چالاک مردہ نو اورتہ نو میں رول دیاں ہی ویکھے تے پوڑے آنو صدیانو تیرے رابطوں ڈرنا لینو میں پاک لگے بھی دیکھینے سے بے شک بے شک یہ تو ہو گیا نا زندگی کا غمگین دن اور اس کی تفصیلات خوشکوار دن کو یاد ہے جس دن آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ یار یہ آج زندگی کا بہت بڑا دن ہے سر زندگی دا میں نا فیصلہ بد عبداللہ پور اوٹھے کام کر دا سکھا تے اوٹھے نا میں میرا زین سکھا میں ساتھ اٹھ دن کام کی تھا کہ جیڑا مالا کا نا جی فنیچری دکانا لاؤں میری پچی روپے دیاری لا دوئے نا تا مزاج جی ہونو جمعے رات آگئی تو جیلے پیسے دین دی باری آئی تو انہیں نا میں نوست دیا کہندہ ہاں جی کنی دیاری لانی ہیں میں کہا پا جی جنی مرضی لا دیو کہندہ چالی روپے یہ لا دیئے واہ لو جی میں سوچایا سی پچی لاغ جوے تا بڑی گیا اوہ چالی روپے میری دیاری لگی جی میں ہوتھو نا پھر جی درجن کے لے لے تے اوہ میں نا پیدل کھاندہ کار آیا اوہ جیڑی اوہ خوشی سی نا اس دن میں نو اے سارے معاملے دی اوہ میں نوہ لطف دوبارہ نہیں کتے آیا حالانکہ اس سے بات ہے پھر کننا کننا کش ملیا لیکن سر اوہ جیڑے چالی روپے سی نا سر تے اوہ دے برگی تا موج نہیں سی نا اوہ اے جیڑے خوشی ہوں دی نا جی خوشی بھی تسی نا آپ ہی ڈیسائیڈ کار دے تسی دیکھیا نا جی سڑے پندانچ نا نکے ہوں دیا نا نیاڑے نا باروں گلیاں چو نا سگٹان دے تے ماچسان دی ڈبیاں کٹھیاں کر کے کھیل دے ہوں دے سی اوہ دے نا اوہ دی کوئی کیمت نہیں ہوں دی سر سگٹان دی خالی ڈب بھی دی لیکن اوہ جیڑا سرانے دے تھلے یہاں جیب چھپا کے نا جیب بھی سونڈ لگیاں اپنے تھلے دے کے سونڈا سگا شاید انہوں لگ دا سگا ہے کہ شاید پانچ سات کروڑ روپے ہے آج نا سر اسی مطلب کہ آج اسیوں پیسے نوں باقی چیزہ نوں نا اہمیت دیتی اے انسانی سوچ ہے بس جنوں مرضی اپنی دولت سمجھ لگے واقعی ظاہرہ اللہ پاک دا فرمان بھی ہے کہ انسان شکرہ ہے اور یا ریالیٹی میں پچھلے دن چند ہفتے ہو گئے ایک پرانی تصویر میرے سامنے پرانی اسلامباد فیصل مسجد باہر کھڑے ہوکے فوٹو کچھائی سی میں وہ فیس بوک تے لائی مطلب کیمپلی تون کھچکے ریلال یہاں ہوں او دنال میں ایک تحریر لکھی اور بالکل دلوں تحریر لکھی میں کہا آج تو پتہ نہیں پرانی گالے پندرہ وی سال پرانی گالے کے اسلامباد فیصل مسجد باہر کھڑے ہو انہا پوشی ہوئی فوٹو کچھی آج پوری دنیا پھری دیا فائیو سٹار ہوتلانچہ سٹے کری دیا ہے لیکن اوہ والا شکر اور اوہ والی کیفیت نہیں ہو ترجیحات چینج ہو گئی ہے نا جی ترجیحات چینج ہو گئی ہے اس سے بس جو جڑے رابط نیڑے نے پھر اوہ اللہ پاک مبرہ ہو جی اینا سارے معاملات تو نا جی اوہنا واسطے پھر جلے سائیں ٹک کر دیا ہے نا جی پھر سائیں جان چڑھا دن دے پھر سائیں انہوں نے کہن دے کہ گال نو سمجھ کچھ نہیں ہے گا جیڑا تو معاملہ کرن دیا نا جی اوہی گال ہے وہ پیو جیڑا مچھی پھڑن دیا سی ہے وہ کوڑو لنگن دیا سی کہن دا یار تو پاگل ہے ایتھے بے کے مچھی پھڑی جا رہے ہیں کلہ ایک کنڈی لہا کے تی تو ایتھے کہن دا دو تین نال بندے راکھے ایک جاڑ لے جاڑ لے تی تو مچھیاں جا کے بچ بچ ایک کشتی لیں کشتیاں لے کے تی بچ جاز اپنا لے لیں تی کٹھے تیرے پانچ سات سو بندہ کام کردہ ہوئے گا تی رامنا بے کے تی اپنے کھائیں وہ گئن دا ہن بھی تی رامنا بے کھا رہے ہیں کہن دا جی انہیں میں بیس سال لا کے تی جاز لے کے تی بندے رکھ کے تی انہی منت تو بعد میں رامنا بے کے کھانا ہے تی پھر میں ہن کھان دے ہیں یار او دی کھان دی لوڑ ہے بس وہ گل سمچان دی دیر ہون دی ہے تی سائیں ٹکران دی دیر ہون دی پھر وہ سائیں ہاتھ کسی دے ہاتھ چپڑا دیں تی پھر صدہ ہو جاندہ جی کام تی بس وہ دعا کرنی چاہیے دی ہے کہ اللہ پاک سب تے اپنی نظرے کرم کرے تی صدہ ہو جاندہ ہے کام باقی اوہ اے ہے کہ اوہ پنجابی دی مسال ہے کہ کہن دے ہے کہ رب نے باہاں پھڑی سی دے میں زور لاکھ چڑھا لی اوہ کئی لوگ جڑے نے اوہ پھر اوہ اوہ بہت زیادہ اے اس ماملے چھے اوہ رجوع نہیں کر دے زیادہ اوہ دنوں نہیں جان دے لیکن میرا خیال ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ جدروں تسی آئے ہو جدر تسی واپس جانا ہے اوہ در رجوع ضرور ہونا چاہیدہ ہے تے میرا نہیں خیال ہے گا کہ زندگی کوئی بھی چیز جڑی ہے اوہ دیتھو انہوں کو کمی رہ جائے گی یا اپنے پلانز تو ہٹ کے میں جلے موبائل پھردانا جی اوہ دے جلے ویڈیو کال آن دی ہے تے میں قدی نہیں دیکھا ہے کہ تصویر کدروں آ رہی ہے تے کدہ آئے دے ویچ آ رہی ہے تے کدہ آئے دے ویچ آ رہی ہے تے کدہ آئے بڑھ کے بندہ میرے سامنے گل کر رہے تے ادھا مطلب یہ ہویا کہ میری جڑی نظر ہے اوہ اس قابل نہیں ہے کہ اوندیاں اوہ جڑی آ رہی ہیں کوئی لیہ رہاں کوئی شواماں انہوں نے دیکھ سکے اس دنیا جو بہت کوش ہے سا ہے جی جڑا سڑی اکھ اکل دی اکھ تے اے جڑی اکھ ہے دیکھنی پان دی اوہ تے سر نیمہ کر کے بھرپور یقین کر کے تے اوہ تے مگر چلنا چاہید ہے وہ دنیا جو پھر رہی ہیں اوہ دنیا جو اثر رکھ دیاں نے اوہ دعاوہ دی صورت ہو سکتی ہیں اوہ کسے دے کسے بڑی مائی دے بیا شادی دے اس جانے ہیں اوہ بیٹھی ہے انہیں پیار دیتا تھے میں اس گل دا بلیبر آئے ہیں کہ رب تھوڑے واسے آسانیاں کر سکتا ہے کسے نے کسے نے تسی پانی دا کوٹ پہ آیا ہے اوہ دے اندروں کو گل نکلی اوہ دی زندگی بدل سکتی ہے رب جو چاہوے کر سکتا ہے جی ساڑھے پروگرام دا فارمیٹ ہے لاز سے نا کوئی میسیج لئے دے لیکن دوسری انہا خوبصورت میسیج اوریڈی دے دیتا ہے کہ میرے خیال ہے اس تو بات کسے میسیج بزرورت نہیں ہے بہت شکریہ دولیتا بہت شکریہ دیتا ہے بہت شکریہ دیتا ہے بہت شکریہ دیتا ہے